ہیلو دیش کے سب سے پہلے فینینشل ایڈوائزرز چینل بی اے ٹی وی میں آپ کا زوردار سواگت ہے دوستو کئی بار ٹیکنیکل طریقے سے یا پھر میتھمیٹیکل طریقے سے جب چیزوں کو انشورنس کے بارے میں یا انویشمنٹ کے بارے میں کسٹمر کو سمجھایا جاتا ہے تو اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن کہانیوں کے دوارا لوگوں کو بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے اس کہانی میں بھی جب انشورنس ایڈوائزر کسٹمر کے سامنے ایک کہانی رکھتا ہے تو کسٹمر کو ساری کی ساری چیزیں بڑی ہی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں اور کہانی سنتے ہی کسٹمر خوش ہو جاتا ہے اسے سب سمجھ میں آ جاتا ہے اور وہ انشورنس ایڈنٹ کو ایک بہت ہی اچھا خاصا انویشمنٹ اور انشورنس کا چیک دے دیتا ہے دوستو یہ کہانی ہمیں بتائیں گے مومبئی کے ایک بہت ہی کامیاب انشورنس ایڈوائزر مچر راجش اگروال تو چلیے سنتے ہیں اس بہت ہی انٹریسٹنگ اور کچھ سیکھ دینے والی کہانی کو وہ ایسا کہ ہمارے اچھے مطر بھی ہیں وہ ایک گاروینڈ کا شاپ بھی چلاتے ہیں اور شاپ چلاتے چلاتے جب میں ان کے باس گیا تھا بات چیت ہوئی تھی اب ہوتا کہہ ہے کہ انسورنس کے نام سے ہی ایسا لوگوں کو لگتا ہے کہ کافی سارا تو انویشمنٹ کر رہے ہیں انسورنس میں کیوں انویشمنٹ کیا جائے بات یہ یہاں پر آ جاتی ہے تو جیسے پہلی بار جب میں گیا تھا اس کے بعد دوسری بار گیا تو دوسری بار بھی انہوں نے نہ کہہ دیا بلے نہیں کیا ضرورت ہے نا انویشمنٹ ہم کیوں کریں کہ کس لیے اس چیز کی ضرورت ہے پھر میں جب تیسری بار ان کے پاس پہنچا تو میں نے کہا اس بندے کو انسورنس کے بارے میں اتنی ساری چیزیں پتا بھی ہو یا نہ ہو مجھے پتا نہیں ہے لیکن بہترین طریقے سے میں کیسے انہیں بتا سکتا ہوں ایک چھوٹی سی سٹوری میں نے انہیں بتائی میں نے کہا بہتر ایک چھوٹی سی سٹوری میں سناتا ہوں اور وہ جو سٹوری ایک چھوٹے سے سندر گاؤں کی ہے اور اس گاؤں میں جیسے راجہ کے جو چناؤں ہوا کرتا تھا تو اسے راجہ کے چناؤں کے لیے وہاں پہ انہوں نے ایک پرتھا بنا رکھی تھی اور پرتھا یہ تھی کہ ایک ہاتھی جو ہے وہ سون میں ایک سندر سا ہار لے کر کے آتا ہے اور گاؤں والے سب اکھٹے ہو جاتے ہیں ایک ساتھ میں اور ان گاؤں والوں میں سے دھون کر کے کسی ایک وقتی کو وہ راجہ چل لیتا ہے اس کو وہ ہار پنا دیتا ہے اور وہ راجہ وقتی جو ہے وہ راجہ بن داتا ہے تو ایسی ایک پرتھا اس چھوٹے سے گاؤں میں تھی اور اس گاؤں میں ایک اور بھی پرتھا تھی کہ بھئی پانچ سال وہ راجہ وہاں پر راج کرے گا اور اس کے بعد پانچ سال کے بعد جو ندی جو ہے جو لککر کے گاؤں سے ندی ہے اس کے آگے ایک گھرا جنگل ہے اس جنگل میں اسے چھوڑ دیا جاتا تھا تو یہ ایک سٹوری جو تھی وہ وہ اس حساب سے وہاں پر چلا کرتی تھی اس گاؤں میں اس حساب سے وہ لوگ اپنے راجہ کا چناؤں کیا کرتے تھے اور ایسے ہی ہوا کہ اس بار بھی جو راجہ چناؤں گیا تھا اس کے بھی پانچ سال پورے ہو چکے تھے اب لوگوں کو جو بھی ہے پرجاہ سے بڑا آنند آ رہا تھا لوگ سب سوچ رہے تھے ارے کتنا اچھا ہے نا اس راجہ کو بھی باندھ کر کے پکڑ کر کے ہم جب لے کر کے جائیں گے جب لے کر کے جائے جائے گا تو ہم کتنا خوش ہوں گے کتنی تالیا بجائیں گے کتنا آنند آئے گا اور وہ دن بھی آیا جب صبح کا پانچ سال ختم ہو کر گے جب راجہ اس کی مکان پر اس کے محل پر جب سب پہنچے سپاہی پہنچے کہ بھئی چلو اس راجہ کو بھی اسی پرانے راجہ کی طرح پکڑ کر کے اور بندی بنا کر کے ہم لے جائیں گے اس ندی تر اس راجہ کو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہار خوشی خوشی بہار آ گیا وہاں سے اور وہ بول رہا ہے کہ بھئی مجھے کوئی بھی بندی نہیں مناؤں میں آپ لوگوں کے ساتھ چل رہا ہوں لوگوں کو اتنا آشری ہو گیا کہ ایسا کیسا یہ راجہ ہے کہ بھئی ساتھ میں ہمارے ساتھ بندی نہیں بننا چاہتا اور کھل کر کے جانا چاہتا ہے یعنی خوشی خوشی جانا چاہتا ہے بڑا لوگوں کو آشری ہوا ٹھیک ہے وہ راجہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے تو جب اس کا جو منتری تھا وہ اس نے بولا کہ چار پانچ لوگوں کو بھیج دیا اس نے سینکوں کو بھئی اکدم سمحال کر کے لے جانا کہیں پتا چلے یہاں سے تو خوشی خوشی جا رہا ہے اور بیچ رستے میں یہ گائے ہو جائے تو جرا دکھو کہیں بھاگنے کا تو اس کا ارادہ نہیں ہے چار پانچ سپائے اس کے ساتھ چلتے چلتے آگے کنارے تک لے کر گئے ندی کے کنارے تک پہنچے ندی کے کنارے پر ایک ناؤں لگی ہوئی تھی اور ناؤں میں ناوک تھا اور ساتھ میں اس کے بھی چار بہت مجبوط لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر جو بیٹھے ہوئے تھے وہ چار لوگوں کو اس لیے اس نے رکھ رکھا تھا کہ جبھی بھی کبھی جو راجہ کو اس کو لے جانا ہوتا تھا تو راجہ تو اپنے مند سے تو جاتا نہیں تھا کیونکہ وہاں جو جائے گا جنگل میں تو جنگل میں تو ایک دو دن وہ رہے گا وہاں اور تو وہاں پر جتنے بھی خوکار جانور ہے وہ تو اس کو ایک دو دن میں ہی کھا جائیں گے تو بڑا ڈر لگتا تھا ہر راجہ کو اور کوئی راجہ جانا نہیں چاہتا تھا اور اپنے آپ کو چھوڑانے کی کوشش کرتے تھے ان سینیکوں سے کہ میں بھاگ جاؤں میں کیوں اس جنگل میں جا کر کے مر جاؤں ایسی پوزیشن ہوا کرتی تھے تو یہ جو راجہ تھا جب اس کو دکھا کہ بہت بہتری طریقے سے وہ آ رہا ہے چل کر کے آ رہا ہے اور سپاہیوں نے کسی بھی سپاہیوں نے اسے پکڑ نہیں رکھا ہے تو جب وہ کنارے پہنچے اور جو کیوٹر نے دکھا اس کو کہ وہ تو ایسے ہی چلا آ رہا ہے تو بولے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چار جو مسٹنڈے جو سپاہی تھے وہ جو تھے وہ نیچے اترے اور راجہ کو پکڑنے لگے کہ ہم اس کو پکڑ کر کے لے جائیں گے کیونکہ اس کو لے جا کر کے ہی پھیک سکتے تھے جیسے ہمیشہ کرتے تھے تو اس نے بولا نہیں میں ساتھ میں چلتا ہوں میں بیٹھتا ہوں ناو میں آتچنتہ نہ کروں تو وہ جو راجہ ہے وہ جا کر کے ناو میں بیٹھتا ہے ناو جو ہے کیوٹ جو ہے جو ناوک ہے وہ اس کو کھیتا ہے آگے کی طرف اور جب آگے کی طرف بیش میں لے جاتا ہے تو وہاں پھر مسکڑا کر کے وہ راجہ سے پوچھتا ہے راج جی یہ کیا بات ہوگی جتنے بھی راجہ آس تک میں نے دیکھے اتنے سالوں سے میں اس کام کو کر رہا ہوں لیکن ہر کوئی راجہ ہمیشہ روتا چلاتا ہوا آتا ہے اور آپ تو اتنے فریم سے اس میں بیٹھ کر کے آپ آ رہے ہیں تو کچھ راج کی بات ہے تو ہمیں بھی بتائیے راجہ نے کہا ہاں راج کی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی راجہ آتے تھے وہ کبھی اس طرح سے نہیں سوچتے سے جو میں نے سوچنا شروع کیا میں نے سوچا کہ مجھے تو پانچی سال یہاں پر رہنا ہے تو پھر میری بھی موت ویسے ہو جائے گی جسے پرانے راجہوں کی بھی ہیں تو میرے میں اور ان میں کیا انتر ہے گیا تو میں نے کیا کیا کہ پہلے سال میں نے اپنے سینک وہاں پر ندی کے پار اس جنگل میں بھیج دیئے اور ان کو کہا کہ یہ پورا جنگل کو ساف کر دو اور بہت پیارہ کر دو انہوں نے جنگل کو ساف کر دیا اچھی طرح سے دوسری سال میں نے اپنے جو منتری ہیں ان کو بھیجا اور ان کو کہا کہ وہاں پر جناہ دیکھو کہ کیا adjustment وہاں پر ہم کر سکتے ہر چیز کا میرے رہنے کا کرنے کا اور وہ حساب سے پورا وہ دیکھ کر کے دوسرے سال میں آئے تیسرے سال نے ہمارے جو گاؤں کے جتنے بھی کلاکار ہیں جو جتنے بھی بیلڈر سے ان کو میں نے بھیجا ان کو کہا کہ وہاں میرے لیے ایک بہترین سندر ایک محل بنایا جائے وہاں پر ایک پورا گاؤں بسایا جائے اور انہوں نے وہی کیا ایک پورا گاؤں وہاں پر بسا دیا چوتھے سال پھر میں نے جتنے بھی ہمارے یہاں کے بیاپاری تھے اور جتنے بھی اچھے جو انڈسٹری والے تھے وہاں سب لوگوں میں نے بھیجا کہا کہ وہاں جاؤں جا کر کے وہاں رہو آپ کو کوئی بھی دو سال تین سال تک میں کوئی ٹیکس نہیں لینے والا ہو کوئی جیسٹی نہیں لگنے والی ہے اب بہترین وہاں کا آنند لو اور وہاں پر بزنس سرو کرو پھر ابھی جو پانچوہ سال ہے اس سال میں میں نے اپنے گاؤں والوں کو بھی کچھ لوگوں کو وہاں پر ٹرانسفر کیا اور دیکھو آج پانچوہ سال میرا کتم ہوا ہے کمپلیٹ ہوا ہے اور بہت اچھی طرح سے خوشی سے میں وہاں سے اس ناو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے چل رہا ہوں اور دیکھو سامنے آواز آپ کو اگر سنائی دیتی ہے تو دھول اور تاشے کی آواز آپ کو سنائی دی رہی ہوگی وہ جو ہے اس کنارے پر دوسری کنارے پر جہاں ہم پہنچ رہے ہیں وہاں پر میرے سواگت کے لیے وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں جو منتری ہے میری اور جو پورا وہاں پر جو میں نے ایک پرزا بسا چکے ہیں وہ سب میرا انتیار کر رہے ہیں وہاں پر میں جا رہا ہوں اور دیکھو وہاں پر میں پہنچنے کی بات کتنا آمان ملوں گا تو دوستوں ہر کسی کے جیون میں یہ دو چیزیں تو آتی آتی ہیں کہ سکسٹی سے پہلے کا اگر ہم دیکھیں تو ہم راجہ ہیں ہم اتنا سارا انکم کرتے ہیں اور اتنی سارے خرچ بھی کرتے ہیں راجہوں کے درے رہتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس ساٹھ کے بعد اس ریٹائرمنٹ کے بعد ہمارا بھی جنگل شروع ہونے والا ہے تو اس جنگل کے لیے ہم کچھ ابھی سے ہی کیوں نہ پرپیر کر لیں اس چیز کو کیوں نہیں ابھی سے ہی ہم تیار کرنا شروع کر دیں کہ وہاں جانے کے بعد ہمیں آنند ہی آنند ہی آنند ہی آنند ملے اور ہم جو جاتے ہیں وہ وہاں پر کر سکے تو میں نے اس راجہ نے بتایا کہ دیکھو یہ سب چیزیں میں نے وہاں پر کر لی ہے اور اسے میں جا رہا ہوں اس کلائنٹ کو میں نے لیکن میں تو یہ ہی مانتا ہوں کہ ساٹھ تک ہی اگر آپ کی ایج ہے تو ضرور آپ راجہ ہی ہے آپ اگر انکم کر رہے ہیں تو راجہ ہیں اور آپ خرچ کر رہے ہیں تو آپ راجہ ہیں لیکن مجھے پتا نہیں کہ ساٹھ کے بعد کی جو آپ کی عمر ہے اس کے بعد میں اس کے بعد میں کیا ہوگا وہ جنگل کیسا ہوگا آپ نے اس جنگل کو دکھا ہے کیا اس کے بارے میں سوچا ہے کیا کیا آپ نے اس کے لیے کچھ کام کیا ہوئے کیا مجھے پتا نہیں اس بارے میں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں اس کو جان کر سمجھنے کے لیے اور سمجھ کر کے شاید میں آپ کو بتا سکو اس جنگل کے بارے میں کیسے آپ کو صفائی کرنی ہے کیسے آپ کے لیے وہاں پر ایک محل بنانا ہے اور وہاں پر آپ کی پرجا کو کیسے رکھ سکتے ہیں شاید میں اس کے لیے کام سکتا ہوں وہ سونے کے بعد بہت خوش ہو گیا ہو وہ بولا رہے یہ چیز تو میں نے کبھی سوچی نہیں میرے اس جنگل کے بارے میں میں نے کبھی سوچی نہیں ہے تو ایسا کر میرے بارے میں کچھ دیکھ کیسے کر سکتے ہیں کیسے نہیں کر سکتے ہیں اور بس وہ چھوٹی سی بات تھی بات کی بات میں پھر انہوں نے قریب تین لاکھ ساٹھ ہزار کا انہوں نے فائنل کیا تیس ہزار روپے پر مند انہوں نے دینا وہاں سے شروع کیا چھوٹی سی سٹوری ہے جو میں آپ لوگوں کے شارع شیئر کرنا چاہتا ہوں بہت بہت دہنیواد کیا آپ چانتے ہیں بی آئی ٹی وی کا نیشنل میگا شو یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا آن لائن شو ہے جس میں آپ کو اپنے دیش کے فاسٹ گروئنگ ایجنٹ سے لے کر دوسرے دیش کے ٹاپ ایجنٹ کو سننے کا موقع ملے گا ان کے بزنس ٹرک کو جاننے کو ملے گا ہمارے اپنے دیش کے ٹاپ ٹرینرز فائنانشیل ایڈوائزرز اور سکسیسفل بزنسمن کو بھی سننے ملے گا ان کی سٹریجیز سسٹیمز پلاننگ ایکسپرٹیز کے بارے میں ڈیٹیل میں جانکاری ملے گی ساتھ ہی اس کمپیٹیشن کے جو ٹاپ ٹین انفلونسر ہوں گے ان کی اس ایک سال کی بزنس پرفارمنس جرنی کو بھی قریب سے جاننے کا موقع ملے گا یہ ایک چار دیوشیہ نالج اور ٹیلنٹ سے بھرا ہوا شو ہے ویسے تو اس چار دیوشیہ شو کی کوسٹ پانچ ہزار روپیے ہے لیکن یدی آپ تیس دسمبر سے پہلے آپ کا ٹکٹ بک کرواتے ہیں تو یہ شو آپ کو صرف اور صرف ایک ہزار دو سو روپیے ہی کوسٹ کرے گا اور اگر آپ نیچھے دیئے گئے لنک یا پھر اس ویب سائٹ پر جا کر ناشنل میگا شو کی ٹکٹ خریدتے ہیں تو وہ اس ویڈیو کے سپیکر کو بی آئی ٹی وی سپیکر آف دے ایئر یا پھر ناشنل میگا شو کمپیٹیشن کا ویجیتہ بھی بنا سکتا ہے کیونکہ ناشنل میگا شو کمپیٹیشن میں جیت اسی کی ہوگی جس کے لنک دوارہ سب سے زیادہ ٹکٹ بکیں گے ناشنل میگا شو کی ادھک جانکاری کے لیے آپ www.bitv.in پر وزیت کریں موسیقی